موسیقی اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم لوگ سٹڈی کریں گے ٹرانسپائریشن کو اسے پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ روٹس جو ہیں وہ پلانٹس کے اندر آرگن ہیں جو وارٹر اور منرلز کو ایبزورب کرتی ہیں اور اس کے بعد سٹیم جو ہے اس کے اندر زائلم ٹیشو ہوتا ہے جو اس وارٹر کو ایبزورڈ وارٹر کو لے کے جاتا ہے لیوز تک اس کے بعد یہ جو وارٹر ایبزورب کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو منرلز ڈیزولب ہوتے ہیں تو یہ لیوز میں پہنچتا ہے اور لیوز کے اندر ایمپورٹنٹ فنکشنز جو ہے وہ پر فارم کرتا ہے اب جتنا پانی لیوز ایبزورب کرتے ہیں اس میں سے تقریباً زیادہ تر وارٹر جو ہے وہ ایبزوریٹ کر دیا جاتا ہے ویپرز کی فارم میں جو ہے ریلیز کر دیا جاتا ہے ایئر میں تو ایبزوریشن آف وارٹر فرم ایریل پارٹس ای پلانٹ ایز نون ایز ٹرانسپائریشن جو ہوا کے اندر پلانٹ کے پارٹس ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے لیوز آ جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر سٹیم اور شوٹس وغیرہ بھی شامل ہیں تو ان سے جو وارٹر ایوپریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ٹرانسپائریشن کہتے ہیں جس طرح آپ اس فگر کے اندر دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر کہ یہاں پہ ایک پلانٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے ایک گلاس کا جار رکھ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر وارٹر ڈروپلیٹس سوڑے دیر میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو پانی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ایکچولی ایوپریٹ ہو رہا ہے لیوز سے اور پلانٹ کی شوٹس سے تو جتنا پانی ابزورب ہوتا ہے اس میں سے 99% وارٹر جو ہے وہ ایوپریٹ کر دیا جاتا ہے ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے اور صرف 1% وارٹر جو ہے وہ فوٹو سنسز کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ایوپریٹ کر دیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے کچھ فائدہ جو ہیں وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے لیکن ایک چیز جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو وارٹر ٹرانسپائر ہوتا ہے یہ اسینٹ آف سیپ میں ہلپ کرتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ٹرانسپائریشن پل جنریٹ ہوتی ہے جو وارٹر کو مزید روٹ سے ایبزارب کرنے میں اور منرلز کو ایبزارب کرنے میں حیرت کرتی ہے اب ٹرانسپائریشن کے جہاں ہے تین پاسیبل راستے ہیں جن کے ذریعے سے پانی ٹرانسپائر ہو سکتا ہے سب سے پہلے کیوٹیکلر ٹرانسپائریشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کو لینٹیکلر ٹرانسپائریشن کہتے ہیں اور جو زیادہ تر پانی ہے وہ سٹومیٹل ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے ایوپریٹ ہوتا ہے ان تینوں کو ہم ڈیٹیلز میں اب دیکھتے ہیں کیوٹیکلر ٹرانسپائریشن کیا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیوٹیکل کیا ہوتی ہے اگر آپ لیف کا سٹرکچر دیکھیں تو اس کے اندر لیف کی اپر لیئر کے اپر سرفیس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ ویکس کی یا لپیٹس کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ہم کیوٹیکل کہتے ہیں اور یہ شائنی اور سیمی ٹرانسپیرنسی لیئر ہوتی ہے جس کے لیف کا اپر سرفیس جو ہے وہ آپ کو کافی چمکدار سی اور سموث نظر آتی ہے تو اس کو ہم کیوٹیکل کہتے ہیں اور کیوٹیکل کا مین فنکشن جو ہے وہ ایوپریشن کو وارٹر لاؤس کو پریونٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ اپر ایپیڈرمیس جو ہے اس کے اوپر کیوٹیکل کی لیئر ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک باریک سی لیئر جو ہے وہ لور ایپیڈرمیس لیف کے نیچے والی لیئر کے اوپر بھی ہوتی ہے تو کیوٹیکل کے تھوہ جتنا پانی ٹرانسپائر ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیوٹیکلر ٹرانسپائریشن کہتے ہیں اور یہ تقریباً ٹوٹل ٹرانسپائریشن کا پانچ سے ساتھ فیصد جو ہے وہ کیوٹیکل کے راستے سے ٹرانسپائر ہو رہا ہوتا ہے اب کیوٹیکل جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی کہ اپر اور لور سرفیس آف لیف کے اوپر یہ لیئر ہوتی ہے اور ویکس کی لیئر ہوتی ہے اور اس کا کام یہ ہے میجر فنکشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ویکس کی بنی ہوئی ہے اور ویکس آپ کو پتا ہے کہ ویکس جو ہیں وہ پانی کے ساتھ عامتوار پر مکس نہیں ہوتے تو یہ ویکس جو ہے وہ فردر لاؤس کو ایکسیسیو وارٹر کی لاؤس کو لیف سے پریونٹ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ ایم پرمیابل نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ کیوٹیکل کے تھرہو ٹرانسپائر ہو جاتا ہے اب کیوٹیکل کتنی موٹی ہے وہ بھی کسی حد تک ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو کنٹرول کرتی ہے اگر تھکنس زیادہ ہوگی کیوٹیکل کی تو اس کی وجہ سے پانی اتنا زیادہ ایم پریٹ نہیں ہو سکے گا اگر اس کی تھکنس کم ہوگی تو پانی ایم پریٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو یہ کیوٹیکل ہے اس کے اندر کتنے پرسنٹ لپیڈز موجود ہیں اس کی کمپوزیشن کیسی ہے تو وہ بھی کنٹرول کرتی ہے اس کے طرح بھی اگر لپیڈز کے اماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ وارٹر اتنی آسانی سے ایم پریٹ نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ ترانسپائریشن جو ہے اس کا ریٹ عام طور پہ دن کے وقت تو اتنا زیادہ ریلیٹیو نہیں ہوتا ہے کیونکہ دن کے وقت ظاہر ہے کہ سٹو میٹا اوپن ہوتے ہیں تو ان سے پانی جو ہے پانی ایم پریٹ ہوتا رہتا ہے زیادہ تر پانی سٹو میٹا کے راستے سے ایم پریٹ ہو جاتا ہے تو کیوٹیکل سے ریلیٹیو لی اتنا زیادہ ایم پریٹ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن رات کے وقت جب سٹو میٹا کلوز ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیوٹیکلر ٹرانسپائریشن جو ہے وہ ریلیٹیو لی زیادہ زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور روٹ پانی کے اسکیپ کا جو ہے وہ لینٹیکلر ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے لینٹی سیلز کیا ہوتے ہیں لینٹی سیلز پلانٹ کے سٹیمز وغیرہ کے اندر یا دوسرے پارٹس میں شوٹس کے اندر برانچز کے اندر کچھ اوپننگز ہوتی ہیں جن کو ہم لینٹی سیلز کہتے ہیں اور ان لینٹی سیلز کا مین فنکشن جو ہے وہ گیس ایکسچینج ہوتا ہے کیونکہ لیوز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اسٹومیٹا موجود ہوتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ گیس ایکسچینج کر لیتے ہیں لیکن سٹیم وغیرہ کیونکہ ایک تھک ٹیشیو ہوتا ہے سٹیم کافی موٹا سا سٹیم ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے عام طور پہ گیس ایکسچینج کا کوئی اور راستہ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر سٹیم کے اندر لینٹی سیلز ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینٹی سیل ایک اوپننگ ہوتی ہے اور اس اوپننگ کے اندر جو ہے لوز میس ہوتا ہے سیلز کا اور ان کے تھو جو ہے یہ سانس لینے کا کام کرتے ہیں اکسیجن اور کابن ڈائیکسائیڈ وغیرہ کی ایکسچینج یہاں سے ہوتا ہے اب پلانٹ کے سٹیم کی باہر سے سرفیس کے اوپر دیکھیں تو آپ آپ کو لینٹی سیلز جو ہیں وہ سکار یعنی کہ کٹ سا نظر آتا ہے یا کچھ اوبھار سے جو ہیں وہ لینٹی سیلز آپ کو ایسے اوبھار نوما سٹرکچرز نظر آتے ہیں لینٹی سیلز کے اندر جیسے کہ میں نے بات کی کہ سیلز جو ہیں وہ لوزلی آرینجڈ میس ہوتا ہے اور ان کے درمیان میں سپیسیز ہوتی ہیں جہاں پہ ایئر جو ہے وہ ٹرائپ ہو سکتی ہے لینٹی سیلز کے تقریباً صرف ون ٹو پرسنٹ ٹرانسپیریشن ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹرانسپیریشن لینٹی سیلز کے ثرو نہیں ہوتی لینٹی سیلز عام طور پر یہ جو مینگرووز ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر سمندر کے پانی میں جو ٹریز وغیرہ گرو کر رہے ہوتے ہیں ساحل کے ساتھ ساتھ ان کے اندر لینٹی سیلز جو ہیں وہ آپ کو بڑے کومنلی نظر آتے ہیں اس کے علاوہ سب سے میجر روڈ جو ہے وارٹر کی ٹرانسپیریشن کا وہ ہے سٹو میٹا اور سٹو میٹا جو ہیں یہ سٹو میٹا ایکچولی جمع ہے سٹو ما کی اور سٹو ما کہتے ہیں اوپننگ کو اوپننگ یا کوئی سراخ کو ہم سٹو ما کہتے ہیں اور سٹو ما کی جمع جو ہے سٹو میٹا ہے تو سٹو میٹا کے ثرو جو پانی اسکیپ ہوتا ہے وہ سٹو میٹل ٹرانسپیریشن کہلاتا ہے تقریباً ٹرانسپیریشن کا نائنٹی پرسنٹ جو وارٹر پلانٹ سے ٹرانسپیریشن کے ثرو سٹو میٹا کے راستے سے ہی ہوتا ہے سٹو میٹا ہوتے کیا ہیں سٹو میٹا اسپیشل اوپننگ لیف کے نیچے کی طرف جو ہیں وہ کچھ سراخ ہوتے ہیں جن کو ہم سٹومیٹا کہتے ہیں اور یہ لور اپیڈرمیس پہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو بڑے بڑے سے سیلز نظر آ رہے ہیں فلیٹ سیلز یہ اپیڈرمل سیلز ہیں اور ان کے اندر آپ کو بڑا کلیرلی نیوکلیس نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو کڈنی شیپڈ دو سیلز اس طرح کے تھوڑے سے بین شیپڈ سیلز نظر آئیں گے اور ان کے درمیان میں یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سراخ ہے اور اسی کو اگر آپ کروس سیکشن میں دیکھیں یعنی کہ اس سرپس کو یہاں سے کاٹ دیا گیا ہے اور پھر اس کو یہاں سے دیکھیں تو یہ آپ کو لور اپیڈرمیس کے سیلز نظر آ رہے ہیں کروس سیکشن میں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو کڈنی شیپ جو ہیں کٹے ہوئے گارڈ سیلز نظر آ رہے ہیں تو یہ اسٹومیٹا کے یہ جو اوپننگ ہے جو سراخ ہے اسٹومیٹا کا اس کے دونوں طرف سپیشلائز سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم گارڈ سیلز کہتے ہیں اور یہ اوپننگ اور کلوزنگ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ لیف کے اندر جو ہے یہ گرین کلر کے یہ جو سارے آپ کو سیلز نظر آ رہے ہیں یہ گرین کلر کے سیلز اور یہ سارے گرین کلر کے سیلز یہ سارے میزو فل سیلز کہلاتنے ہیں اور یہ میزو فل سیلز جو ہیں انہوں نے پورا لیف کی ایریا کو پیک کیا ہوا ہوتا ہے مکمل طور پر اور ان کا سرفس ایریا جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں سے پھر وارٹر ایوپریٹ کر سکتا ہے اب یہ وارٹر آتا کہاں سے ہے یہ وارٹر آتا ہے زائلم ٹیشو سے یہ یہاں پہ آپ کو واسکولر بندل نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ ریٹ کلر کی زائلم ہے اب میزو فل سیلز میں سے جب پانی ایوپریٹ ہو کے سٹومیٹا کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے تو میزو فل سیلز جو ہیں یہاں پہ وارٹر کی جو ہے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے وارٹر پوٹینشل کم ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں زائلم سیلز کے اندر وارٹر پوٹینشل کافی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ہائی وارٹر پوٹینشل سے لو وارٹر پوٹینشل کی طرف جب پانی موف کرتا ہے تو زائلم سے موف کرتا ہے میزو فل سیلز میں اور پھر میزو فل سیلز سے جب ایوپریٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایئر سپیسیز ہیں خالی جگہیں ہیں اور ان خالی جگہوں سے پھر سٹومیٹا کے ذریعے سے پانی باہر نکل جاتا ہے سٹومیٹا کے ہم نے بات کی کہ دونوں طرف سپیشلائز سیلز ہوتے ہیں جن کو گارڈ سیلز کہتے ہیں اور یہ بین شیف سیلز ہوتے ہیں جنہوں نے دونوں طرف سے سٹومیٹا کو انکلوز کیا ہوتا ہے بند کیا ہوتا ہے اب جو عام طور پر جو میزو فل سیلز ہیں یا اپی ڈرمال سیلز ہیں یہ عام طور پر دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کنیکشنز کو ان کے سائٹو پلازم آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں سپیشلائز کنیکشنز کے ذریعے سے جن کو ہم نے پلازمو ڈیس میٹا کا نام دیا تھا تو اس کے مقابلے میں گارڈ سیلز کے اندر کوئی پلازمو ڈیس میٹا موجود نہیں ہوتے اور گارڈ سیلز کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو اپی ڈرمال سیلز ہیں ان کے اندر عام طور پر کلورو پلاس موجود نہیں ہوتا لیکن گارڈ سیلز کے اندر کلورو پلاس موجود ہوتا ہے اور جب کلورو پلاس ہوتا ہے تو اس کی مدد سے یہ پھر فوٹو سنسز بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو گارڈ سیلز ہیں ان کے جو انر لیئر ہوتی ہے جس نے یہ سٹوما کو انکلوز کیا ہوا ہے یہ اپننگ کو بند کیا ہوا ہے ان کی انر سرفیس جو ہے وہ عام طور پر کافی تھک ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو آؤٹر لیئر ہے سیل وال ہے یہ ذرا تھن ہوتی ہے اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جس وقت یہ سیلز سٹرجیڈ ہو جاتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں جب ان کے اندر اگر پانی بھر لیا جائے انفریٹ کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹوما کی اوپننگ جو ہے یہ کھل جاتی ہے اور اگر یہ فلیسٹ ہو جائے پانی ان میں سے نکل جائے اور یہ لوس ہو جائے تو یہ جو سٹوما ہے یہ اس کی اوپننگ کلوز ہو جاتی ہے تو کتنا اس وقت سیل ہارڈ ہے کتنی اس کے اندر ترجیڈی ہے اس کی بیس پہ جو ہے سٹوما کی اوپننگ اور کلوزنگ کنٹرول کی جاتی ہے جتنا سٹوما زیادہ کھلا ہوا ہوگا اتنی تیزی سے لیڈ جو ہے ٹرانسپائر کریں گے اور جتنا یہ کم اوپننگ کا سائز کم ہوگا اتنے ہی ٹرانسپائریشن بھی سلو ہوگی تو سٹوماٹا کی اوپننگ اور کلوزنگ کے ذریعے سے ٹرانسپائریشن کے ریڈ کو پلانٹس جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں اب یہ گارڈ سیلز جو ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملٹی سنسری ہائیڈرالک وارڈ ہیں ہائیڈرالک وارڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح نلکہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کھول کے یا اس کو آپ گھما کے جو ہے پانی کا ریٹ ریٹ آف فلو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ہائیڈرالک وارڈ ہیں یعنی کہ یہ وارڈ کی طرح نلکے کی طرح کام کرتے ہیں کہ ریٹ آف فلو کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن یہ ہائیڈرالک ہوتی ہیں یعنی کہ خود پانی سے چلتے ہیں ان کے اندر اگر پانی بھر جائے تو وہ جو ہے ریٹ آف فلو بڑھ جاتا ہے اگر پانی نکال دیا جائے اس میں سے تو ریٹ آف فلو کم ہو جاتا ہے اور ملٹی سینسری ہیں یعنی کہ بہت سارے ڈیفرنٹ چیزوں کو یہ سینس کر کے اور اس کے نتیجے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ریٹ آف فلو کو زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے اب بہت سارے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جو گارڈ سیلز کے اندر یہ جو سٹوما ہے اس کی اوپننگ کو کنٹرول کرتے ہیں مثال کے طور پر لائٹ کی کالٹی کیسی ہے لائٹ کی انٹینسٹی کیسی ہے ٹمپریچر اس وقت کیا ہے گیلیٹی ہمیڈٹی ہوا میں نمی کی مقدار کیا ہے اور اس کے علاوہ سیلز کے اندر کاربن ڈائوکسائیڈ کا لیول کیا ہے یہ ساری چیزوں کو گارڈ سیلز سینس کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت پلانٹ کو ٹرانسپائریریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپس میں ملا کے پھر اس کے مطابق سٹوماٹا کو کھولا یا بند کیا جاتا ہے اب سٹوماٹا میکنزم کیا ہے سٹوماٹا کی اوپننگ یا کلوزنگ کے حوالے سے تو اس کے لیے دو ہائپاؤسیز ہیں ایک ہائپاؤسیز جو ہے سٹار شوگر ہائپاؤسیز کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے انفرکس آف پٹیشیم آئینز کہلاتا ہے اور یہ دونوں ہائپاؤسیز جو ہیں یہ تقریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کسی نہ کسی حد تک اپنا رول پلے کرتے ہیں سیل کی گارڈ سیلز میں سٹوماٹا کی اوپننگ یا کلوزنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سٹار شوگر ہائپاؤسیز یہ کہتا ہے کہ گارڈ سیلز میں چونکہ کلورو فیل ہوتا ہے ہم نے پہلے بات کیا ہے تو جس وقت کلورو فیل میں فوٹو سنسز ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے سیل کے اندر شوگرز پروڈیوس ہو رہی ہوں گی زائرہ گلوکوز وغیرہ پروڈیوس ہو رہے ہوں گے سنسزیز ہو رہی ہوگی تو جب شوگرز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ریلیٹیو لی وارٹر پوٹینشل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لاؤس کو پھر جو ہے پورا کرنے کے لیے پانی جو ہے ان سیلز کے اندر انٹر ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں سیلز ترجید ہو جاتے ہیں اور ترجید ہونے کی وجہ سے یہ سٹوماٹا یہ سٹوما جو ہے اس کی اوپننگ جو ہے یہ ذرا کھل جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہاپ آسس جو ہے وان محل نے پروپوز کیا تھا ہیوازہ جرمن باٹنیسٹ اور اس نے یہ کہا کہ گارڈ سیلز میں کیونکہ فوٹو سنسزز ہو رہی ہوتی ہے شگر سنسزائز ہوتی ہے شگر سنسزائز ہونے کی وجہ سے وارٹر پوٹینشل جو ہے سیل کا وہ کم ہو جاتا ہے اس وارٹر پوٹینشل کے کم ہونے کی وجہ سے پانی سیل کے اندر اردگرد کے سیلز سے انٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے سیلز ترجید ہو جاتے ہیں اور سٹوما کی اوپننگ کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا ہیپ آسس جو ہے وہ کہلاتا ہے انفلکس آف پروٹیشیم آئینز اور اس کے مطابق گارڈ سیلز جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس وقت جب اوپننگ کھولنے کی ضرورت ہو تو اس وقت پروٹیشیم آئینز جو ہیں وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے یعنی کہ انرجی سپین کر کے اردگرد کے سراؤنڈنگ اپیڈرمل سیلز سے پروٹیشیم آئینز گارڈ سیلز کے اندر پمپ کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے گارڈ سیلز کے اندر پروٹیشیم کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب پروٹیشیم آئینز کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ سیلز کے اندر جو پروٹیشیم کی اماؤنڈ زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے آسموٹک پوٹیشیم جو ہے وہ کم ہو جائے گا وارٹ پوٹیشیم لوگا وارٹ پوٹیشیم لوگ ہونے کی وجہ سے اردگرد کے سیلز سے وارٹر جو ہے یہ وارٹر کے مالیکیوز سیلز کے اندر انٹر ہوں گے جب وارٹر کے مالیکیوز سیلز کے اندر انٹر ہوں گے تو اس کی وجہ سے سیلز جو ہے وہ ترجیڈ ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں اوپن ہو جائیں گے اس کے مقابلے میں یہ جو سیلز ہیں ان سے آہستہ آہستہ پوٹیشیم آئینز جو ہیں وہ لیک آؤٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو لیکیج ہے اس کی وجہ سے جب پوٹیشیم آئینز کی اماؤنٹ ایک سپیسفک حد تک کم ہو جاتی ہے تو پانی بھی اس کے ساتھ ساتھ پوٹیشیم آئینز کے ساتھ ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر سٹومیٹا جو ہیں یہ کلوز ہو جاتے ہیں اب اس کے اندر پھر انفلکس آف پوٹیشیم آئینز کو کنٹرول کون کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ کے لیول سیلز میں ایرد گرد میزو فیل سیلز میں اور دوسرے سیلز میں کاربن ڈائکسائیڈ کا لیول کتنا ہے تو اس کے حساب سے پوٹیشیم آئینز کا لیول جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اگر سیل کے اندر کاربن ڈائکسائیڈ کا لیول کم ہو جائے تو کیونکہ فوٹو سنسسز کے لیے کاربن ڈائکسائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ کا لیول جس وقت کم ہو تو اس وقت سٹومیٹا جو ہے اس وقت ایکٹیو لی گارڈ سیلز پوٹیشیم آئینز کو اپنے اندر جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سٹومیٹا کو کھول دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بلو لائٹ جو ہے کیونکہ ہم چیپٹر 11 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ بلو لائٹ جو ہے وہ اسیڈک ہو جاتا ہے کیونکہ ہائیڈروجن آئینز ہم نے پڑھا ہو ہے کہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں سائٹوپلازم کے اندر تو جس وقت ایسیڈک پی اچھ ہو جاتی ہے تو اس وقت پوٹیشیم آئینز جو ہیں ان کی ایکٹیو ٹرانسپورٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر سٹومیٹا جو ہیں وہ کھول دیا جاتے ہیں فوٹو سنسز جو ہے وہ کیونکہ صرف دن کے وقت چل وی ہوتی ہے تو یہ پوٹیشیم آئینز کی اپٹیک جو ہے وہ دن کے وقت تو جاری رہتی ہے لیکن رات کے وقت جو ہے سٹومیٹا کو کلوز کر دیا جاتا ہے تاکہ ایکسٹرا وارٹر جو ہے وہ لاؤس نہ ہو